آج میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو یہاں کی جو برڈز مارکیٹ ہے اس میں لے کے جاؤں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو مہنگے پرندے ہیں ان کی بولی لگ رہی ہے اس وقت یہ اسیل ہے کتنی عمر ہوگی اس کی دو سو ریال کے دو پیس ہیں چھے سے آٹھ گھنٹے جو ہے اسمان میں اڑتے رہتے اور پھر واپس جو ہے آتے ہیں اچھا پاکسانی سمان جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہے اور اس کی اٹھائی سو ریال تقریبا پرائس بتائی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں زبای ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں موجود ہوں مدینہ منورہ کی جو مین غلہ منڈی ہے اس میں اور آج میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو یہاں کی جو بڈز مارکیٹ ہے اس میں لے کے جاؤں اور وہاں پہ دیکھیں گے کہ آج جو ہے کیا ماحول ہے جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن یہاں پہ راشت ہوتا ہے ماشاءاللہ تو آئیے میرے ساتھ بغیر انتظار کیے دیکھتے ہیں کہ اندر جو ہے اس وقت کس قسم کی صورتحال چل رہی ہے جی جیسے اندر داخل ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ یہ چکنز نظر آئیں گی سب سے پہلے ماشاءاللہ ابھی ان سپرائز بھی معلوم کریں گے لیکن پہلے جو ہے ہم ایک سرسلی سا ٹور کر لیتے ہیں مارکیٹ کے اندر سے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ سب کے ساتھ یہاں کی پرائز کیا چلنے وہ بھی شیئر کریں گے اسلام علیکم علی کم؟ جوز علی ستین علی جوز علی ستین لہا اسماء چی عادو؟ نی علی جو عادو سرازی اچھا یہ دی پاکسانیو علی کم اسحاروں مداری؟ علی عاشر علی مستانیو مرہ؟ مرہ؟ اللہ مستانیو یہاں پہ دس پندر ریال کے حساب سے ایک بیس دے رہے ہیں اور اس طرف جو ہے دو پیس جو ہے ساٹھ ریال کے مطلب ایک جو ہے تیس ریال کا نر اور مازہ ساٹھ ریال اس طرف جو ہے سامنے بولی لگ رہی ہے آئیے وہاں پہ پہلے بولی کا تاکہ ختم نہ ہو جائے پہلے بولی پر جا کے وہاں پہ انتظام دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں اس کے بعد جو باقی یہ بھائی صاحب سارے بیٹھے ہیں ان کا جو ہے ہم پھر حساب کتاب کریں گے آجا تیس ریال کی بولی لگ رہی ہے چار پیس کیلوکا احد عدو زود احد اللخاتر من شرائل اخوات بالاربعی ان شاور رعی ہے احل اللبنانی باشا اللہ تبارک اللہ ایسرین ریال اربعین ریال اربعین ریال اربعین ریال اربعین ریال اربعین ریال ادباد باکستانی خمسر ریال بیٹھے ریال بائیا پہش ریال کی بولی لگ رہی ہے شوکر وہاں پہ دو پس کی پرائس جو ہے آج بہت گری ہوئے یہاں پر چیک کرتے ہیں ان کے پاس کی تھی کیا پرائس ہے زیادہ تر آج جو ہے یہ کہ بوتر ہی نظر آ رہے ہیں صرف مارکیٹ میں سلام عاری على کم الجوز اشبال فرق مزار 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 دنز ہے دو لہنا على کم منزار مزار ریال الجوز جنبو علمیت ہے ماشاءاللہ یہ سعرہ کدھا ایش مزت ہے سکت سعات بنا سعات یا سلام ورجع لک یا حبیبی اچھا یہاں پہ یہ جو کبودر رکھے ہوئے ہیں دو سو ریال کے دو پیس ہیں اور یہ کہتے ہیں چھ سے آٹھ گھنٹے جو ہے اسمان میں اڑتے رہتے ہیں اور پھر واپس جو ہے آتے ہیں مجھے ان چیزوں کے سمجھ بلکل نہیں ہیں لیکن جو کچھ یہاں پہ بتا رہے ہیں وہ یہ چیز میں آخر ہو جو ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہو یہ والے جو ہے نا یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور ان کے پرائز پتہ نہیں کیسے ہمیں ذرا پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو ہے بیس ریال ہے یہ میں اڑنے والے نہیں ہیں یہ صرف گھر میں رکھنے والے ہیں زینت کے لئے ویسے بھی شکل سے یہ ایسے لگ رہے ہیں اور یہ جو ہے یہاں پہ یہ اڑنے والے ہیں بقول ان کے یہ ہے دوست اور طوالعی ہیں اللہ یہ ہے یہ زینہ صح یہ زینہ کم یہ فردات حیلو فردہ من 30 و ہاتے 50 اور جوز میں طلعا قمعنے واحدہ کو شونی اور طیر 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 یہ واقعی تطیر ہمارکیٹ میں جو ہے بہت زیادہ کبوتر ہی رکھے ہوئے ہیں ہر طرف اور جو پرائیس ہیں وہ میکسیمم ابھی انہوں نے کہا ہے بولی کے بغیر جو بھی پیشے آپ نے دیکھا ہے دو سو ریال بتا رہے تھے لیکن ادر وائز جو ہے بیس ریال سے لے کر پچاس ریال تک جو ہے میکسیمم پرائیس آج چل رہی ہے بیس سے پچاس ریال تو یہاں پہ شور بھی بہت زیادہ ہے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو چکن ہیں ان کی کیا پرائیس ہے آئیے وہ چیک کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آس پاس جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی آپ سب کو دکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اچھا اس طرف جو ہے سارے چکن وغیرہ ہیں اور کبوتر زیادہ ترجی ویڈیو میں بنا رہا تھا ویڈیو میں بنا رہا تھا کہتے ہیں چلتے چلتے ہوئے باتیں مت کرو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے چاچا اچھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے چکن اور کبوتر ہیں آئیے اس طرف جو ہے میرے خال سے مین جو مہنگا سامان ہے نا وہ آئی ٹھنک اس طرف ہے لازٹ ٹائم بھی اسی طرف ہی تھا اور یہاں سے جو ہے مجھے رش بھی معلوم پڑ رہا ہے کہ اس طرف رش لگا ہوا ہے بہت بڑی تعداد میں یہ جو چکن وغیرہ ہیں اسیل ان کے پاس بعد میں آئیں گے پہلے جو مین سامان ہے اس کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا چیز ہے اچھا یہاں پہ جتنی بھی آپ کو شوپ سے نظر آ رہی ہیں یہ پوری مارکیٹ ہے مطلب ہے کہ ایوننگ ٹائم پہ کھلتی ہے زیادہ تر یہاں پہ آپ کو غلہ وغیرہ بھی ملے گا پرندوں کا اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ آپ کو مطلب پرندوں کے حوالے سے ساری جو خوراکیں ہیں وہ وغیرہ یہاں سے ملیں گی اور پرندے بھی ملیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس طرف برٹس جو ہیں وہ بھی موجود ہیں میں کوشش کرتا ہوں پہلے جو ہے یہاں پہ جو بولی لگ رہی ہے اس کے پرائز چیک کر کے آپ سب کے ساتھ شیئر کریں آ جائیں ماشااللہ سلام علاہ طير ماشااللہ ملاء یہ دیکھن می زبردست حسین ملاء طير طير ٹắt مہو جائز علان منك ملاء کام سے حرارت ہے ما شہاللہ اٹھائیسو ریال کیس کی پرائز بتائی جاری ہے ماشاءاللہ صینی، باکستانی باکستانی یار اس کیسی بدعہ کتیار باکستانی ہے اپسوگ ایک مطلب ایک مطلب ایک مطلب ایوہ پاکستانی سامان یہاں پر بہت زیادہ ہے اور اس کی سوئی بہت پرائز بتائی جاری ہے ماشاء اللہ ایش سمو ذا باتجی 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 کم سعره 150 ریال ایش ميزتو ایش سوی بس کده يعني سامن ماشاء اللہ آہ یعنی فرخ ماشاء اللہ ها دا کم سعره هولندي هولندي اول سید ایش سید ایش سید ایش سید نادر لینکا کم سعره ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس کی پرائس 800 ریال بتائی جاری جی میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں چلی بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ شسمو طلع برہت اطیر دا افقا اچھا یہ جو ہے کہتے ہیں اٹھ سو ریال اس کی پرائس رگی ہے کیف اتنے نریقی واللہ ماشاء اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ 200 ریال کی پرائس لگ رہی ہے اس وقت یہ جو ہے لوب بڑس 210 ریال کی اس وقت پرائس لگ رہی ہے 210 ریال کے بی کیا ہیں یہ 4 یہ زاجل ہے مجھے نام نہیں آتے بائچ صاحب لگایاں بولی کدر جائے ہیں ہمارے بیور صاحب کو بولی لگا رہے ہیں دو سو بیس ریاض مالک جو ابھی کیار رہی ہے بیچنے کے لئے دو سو چالیس ریال دو سو چالیس ریال میں گئی ہے ماشاء دو سو ساٹھ ریال جی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو مہنگے پرندے ہیں ان کی بولی لگ رہی ہے اس وقت اور تقریباً یہ دو سو تین سو ریال کے آس پاس ہی بولیاں لگ رہی ہیں اکثر اور لوگ بیچنے بھی آ رہے ہیں اور خریدنے بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تین ہزار ریال ماشاءاللہ اتباع ماشاءاللہ 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 اس کا کہتے ہیں بھائی جو ہے سات ہزار ریال میک تین ہزار ریال ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ ماشاءاللہ جو خرگوش ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں بہت خوبصورت شکلوں کے ہیں ماشاءاللہ لیکن ابھی پرائیس ان کی معلوم کریں گے کہ پرائیس جو ہے کتنی ہے اور دیکھتے ہیں مجھے بلکل اندازہ نہیں ہے کہ ان کی کیا پرائیس آتی ہے لیکن ابھی چیک کرتے ہیں کہ کتنی پرائیس ہے ان کی ماشاءاللہ یہاں پہ پچیس ریال کا جو ہے ایک بتایا جا رہا ہے یہ جو خرگوش رکھے ہوئے ہیں چھوٹے بچے ہیں ابھی جی مارکیٹ جو ہے بہت تھنڈی ہے آج مطلب جو اکثر آپ کو جذبات نظر آتے ہیں وہ آج نظر نہیں آئے ہاں یہ ہے کہ بڑے بچے چھوٹے سب یہاں پہ موجود تھے اپنی اپنی پساند کی چیزیں لے کے آئے ہوئے تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو آپ کے زبان میں کیا بولتے ہیں رب بتائیے گا ماشاءاللہ یہاں پہ بدخیں موجود ہیں ان کی پرائیس چیک کر لیں بڑے خرگوش بھی ہیں یہاں پہ خان صاحب اس کی کیا پرائیس ہے بیس ریال بیس ریال اسی ریال اسی ریال کا ایک اور خرگوش ماشاءاللہ پچاس ریال کا ایک خرگوش ہے بڑے والا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی ماشاءاللہ بہت بڑی جسامت میں ہیں اور یہاں پہ یہ اسی ریال ہیں اور یہاں پہ آئیے ان کے پرائیس چیک کرتے ہیں یہ مرگی کتنے کیا بھائی جان بھائی صاحب مرگی کتنے کیا یہ ایک سو ریال کتنا ایک سو ریال ایک سو ریال کا ایک اور یہ والا یہ والا ایک سو بیس ریال ایک یہ پہنٹریس ریال ہے یہ پاکستانی ہے نہیں یہ امریکی ہے امریکی ہے اچھا کیا بولتے ہیں فرہما شکران حبیبی یہ کیا چیز ہے یہ چار سو ریال جوری ماشاءاللہ یہ ابھی مہنگی چیزیں نظر آئی ہیں مجھے نہیں بتا اس کی کیا خاصیت ہے لیکن چار سو ریال کی جوڑی بتا رہے ہیں نرہ اور مادہ اچھا اسی مارکیٹ میں آپ کو ایک شاپ کا اندر سے مناظر دکھا دیتے ہیں کس کے سام کے کھانے مختلف کھانے موجود ہیں اور یہ کس چیز کے ہیں یہ ابھی ان بھائی صاحب سے یہاں سے پوچھ کے آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے انشاءاللہ یہ جو کھانا اب یہ کس کا ہے کبوتر کے لئے اس میں کیا کیا چیز مکس ہے یہ مکہی مجھے نظر آ رہی ہے گندم ہے اور کیا ہے چودہ قسم ہے چودہ قسم کی چیزیں اس کے اندر ہیں ماشاءاللہ یہ دنگے والے کبوتر کتنے 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 ریال کلو ہے یہ چھے ریال کلو ہے اور ایک کلو جو ہے کتنے دن تک کبوتر کھا سکتے ہیں ایک کلو اگر جوڑا کبوتر کا ہوتا تو تقریباً چار دن پانچ دن کے اچھا مطلب ہر پانچ دن بعد آپ کو چھے ریال کی خوراک لینی ہے ٹھیک ہے اور یہ کس کی خوراک ہے یہ والی یہ جو حرم والے کبوتر ہیں یہ جو حرم والے کبوتر ہیں جو وہ فرق ہے وہ یہ چیز نہیں کھاتے یہ کھاتے ہیں لیکن یہ لوگ مہنگے کبوتر کے لئے کریتے ہیں اچھا اور یہ والا یہ کتنے یہ 3 ریال کیلو ہے اور یہ کیا ہے یہ باجرا اور اس کی کیا پرائس ہے اس کا چار ریال کیلو ہے اور یہ کس کے لئے ہوتی ہے یہ کبوتر اور چھوٹے پرندے اور یہ والی چیز یہ کیا ہے یہ مرگی کا جو انڈے دینے والی فیڈ ہے اچھا مرگی کو انڈے دینے والی فیڈ ہے اور بھی یہ والی سلام علیکم کیا رب ایسا کس طرح دی ہے یاری 300 جوڑا یہ اسیل ہے اس کو اسیل بولتے ہیں بھئی آپ لوگ بتا نا اسیل 300 ریال یہاں پہ جوڑی بتا رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا کتنی عمر ہوگی اس کی کیوں کتنا پتا ہے جیلن ٹھیک ہے بہت شکریہ مرکیٹ تقریبا بس اب لوگ جا ہی چکے ہیں آدھے گھنٹے کے اندر اندر کوئی مطلب ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رش اس لیے شاید نہیں ہے کیونکہ اکثریت جو ہے کل دو تین دن چھوٹیاں ہیں سکولوں کی تو اکثریت فیملیز جو ہیں وہ مطلب ٹریول باہر کر رہی ہوں گی دوسرے شہروں کے لیے تو اس لیے جو ہے آج آپ کو یہاں پہ رشت جو ہے زیادہ نہیں ملا ماشاءاللہ جی تو یہ تھی یہاں کے حوالے سے جو ماحول تھا میں نے آپ سب کو دکھانے کی کوشش کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے بہت